بارائز میں ونوی بھاگ کی لاکھ کوسیسوں کے باوجود آدم خور نربچی بھیڑیوں کے حملے میں کوئی کمین نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے کل ایک اور جہاں ونوی بھاگ نے ان بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے گھیرہ بندی کی تو وہیں دیر رات یہ ونوی بھاگ کی گھیرہ بندی کو توڑ کر آس پاس کے گاؤں میں پہنچے اور وہاں پر کئی لوگوں پر جان لیوہ حملہ کیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامدھائی سواسکین محسی ہے وہاں پر دو گمبھی روپ سے گھائل لوگوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ان سے بات کریں گے کہ آخر کتنے وقت یہ بھیڑیا پہنچا اور کیسے حملہ کیا کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ دریہ کٹی کے رہنے والے ہیں اور کننو لال نام ہے ہمارا کننو لال جی کتنے بجے حملہ ہوا پوری بات بتائیے چار بجے بہر میں ہم بثورم کر کے لوٹے اپنے چار پائی پر لیٹے رہے ہیں اور جس ہم بیٹھے ہیں تو اسے وہ جانور بھیڑیا وہ آ کر کے ہمارے نٹی پر گیر گیا گردن پر وہ کو ہم کو بولنے نہیں دیا ہم کا معلوم ہو گیا کہ جانور پکن لیز وہ کا موہ جب ہے آ گیا جب ہم نے ہاتھ میں تو جب دیکے وہ مسے ہیں تو ہمارا گردن چھوٹ گیا تو ہمارے آواز نکلی ہماری پتنی ڈر گئی ادھر چلی گئی وہ چلانے لگی تو ہم بولے تو جسے ہم وہاں پر اکیلے تھے لوگوں ادھر در سو رہے تھے اس کے بعد میں جب ہم کھٹ جبر سے اتر گئے ہیں تو کھینچا ہے ہم کو تو ہم کو پکڑے چھوڑے نہیں چھپٹا ہے اس کے بعد میں چھوڑ دیا ہم بس نکل گیا ہو جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کہاں تھے گھر کے باہر سو رہے تھے گھر کے جیسے یہ مکان ہے ادھر دیکھا وہ دروازہ کھولا ہم مکان کے اندر رہے ہیں دروازہ کھول دیا بطروں کرنے گئے ادھر سے آئے تو ہم کا چار بجے بھور میں یہ اتنی جلدی کہاں اندر کوئی آ جائے گا لیکن وہ کہیں رہے ہیں جب ہم بطروں کرنے گئے تو اگل پگل میں ہم کو لگتا ہے تب تک ہم بیٹھے ہیں تو صحیح پکڑ لیا جا کر گئے کیا آپ کے یہاں پر بھاگ یا آس پاس کے لوگوں دوارہ جاگ رکھتا اب یہاں نہیں چلایا جا رہا ہے چلا رہا ہے سو نمبر والے بھی تھے گست والے ہو تھے لیکن اب چار بجے ادھر سے لمبا گاؤں ہے تو ادھر سے ادھر جاتے سمیں میں آنے سمیں میں وہاں گئے تک تک یہاں کچھ ہو گیا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو آدب خور بھیڑیا ہے یہ لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایک اور بچے پر حملہ کیا ہم اس کو بھی دکھائیں گے جو کی اس سی ایسی میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ہے یہاں پر پراتمک سواست کینڈر میں برتی کر آیا گیا ہے جن سے بھی بات کرنے کی ہم کوسس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو بچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی دیر رات بھیڑیا نے حملہ کیا یہ بھی گمبھی روپ سے گھائل ہوا ہے اس وقت یہ نکا ہی گاؤں کا بچہ ہے جہاں پر قریب ڈیر سے دو بجے کے بیچ بھیڑیا نے حملہ کیا اس وقت ان کی ماں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہو گھڑیا کتنے بجے حملہ ہوا تھا پوری بات بتائیے کیسے حملہ ہوا کیسے بھیڑیا آیا بھیڑیا پہوڑے رہا اس کے آئے کے نٹی پکل لیا تو ہم جاگتے رہا تو اسے سے دو ہاتھ جب مارے تکہ ان کے ہنگامہ کی ہیں تکہ وہ چھوڑ کے بھگ گیا کوئی جاننا ہے پہ اس کی قطع بتالو آوات ہے وہ بھگ گیا تکہ بعد اٹھیں تب دیکھا گا وہ مار سر پہ کھون پڑا تھا تب دیکھا گا تب اٹھا گا تکہ لے کے آئیں تو مار کھون تب لے کے آئیں تب نے مولین سے لے کے آئے جب حملہ کیا بھیڑیا تو اس وقت آپ کیا گھر کے باہر سو رہتے کہاں پر تھے کیسے حملہ ہوا گھر ہیں انگنے میں سب کوئی سو گت رہا ہے سب لوگ انگنے میں رہا ہیں چار کھٹیا کے پیچھے یہ بھیڑیا کہاں سے آیا کوئی دروازہ کھلا تھا چھت سے آیا وہاں آرے سے گایا دروازہ کھلا رہا ہے دروازہ کھلا تھا جس کے چلتے یہ بھیڑیا گھر میں انٹر کیا دروازہ تھا نہیں جیسا کہ عمومن جتنے بھی معاملین دیکھنے کو بل ہے اس میں یہی سب سے بڑی ایک کمی سامنے آ رہی ہے کہ جن گھروں میں دروازہ نہیں ہے اس میں بھیڑیا اندر گھوستا ہے اور وہاں پر اندر موجود بچوں پر حملہ کرتا ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا پارس پارس کیسے حملہ ہوا کچھ بتا پاؤگے پوری بات بتائیے ہم سوڑات کا سوچ رہے بلہ کھلا رہا ہے کچھ نہ رہے آبراہت کا ہم پکڑ کے رچی کٹے لگ رہا ہے ہم 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 رہے پر ہم رکھ رہا ہے ہم کہیں کہ یہ کھو ہے بھائی ہم 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 رہے کہ یہ جب لیٹا تھا تو یہ اپنی ماں کے پاس لیٹا ہوا تھا اور اسی وقت اس بھیڑیے نے کیونکہ دروازہ کھلا تھا وہ گھر میں گھشا اور سب سے پہلے اس پر اٹائک کیا لیکن جیسے ہی کیونکہ ماں ان کی بغل میں لیٹی ہوئی تھی تو ماں کو جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ بھیڑیا ہے ترند اس پر حملہ کیا جس کے بعد یہ بھیڑیا تب تک اس بچے کی گردن کو دباؤ چکا تھا جس کے بعد سور مچایا گیا وہاں پر لوگ پہنچے اور پھر وہ بھاگ نکلا تو کل ملا کر لگاتا جو ونبھاک کی لاک کوشی سے ہیں اس کے باوجود نہ تو جو یہ آدم خور بھیڑیے ابھی بھی دو باہر گھوم رہے ہیں یہ ونبھاک کی پکڑ میں آ رہے ہیں اور نہیں ان کے حملے تھم رہے ہیں جس کے چلتے اس پورے علاقے میں ابھی بھی ان آدم خور نربچی بھیڑیوں کو لے کر جبردست دہست اور خوف دیکھنے کو ملا ہے کیمرمن روی گپتہ کی ساتھ راجیو پرتاپ سنگھ نیو جیٹین بہرائج بہرائج کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوشی سے کے باوجود ونبھاک کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونبھاک کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونبھاک نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونبھاک کو گچہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے ٹین آٹھ اٹھارہ اور انتیس اگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونبھاک کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فلحال جو ونبھاک کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونبھاک کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکی آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمنڈرون کے جریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پریاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویابت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن ربی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بہرائیز بہرائیز کی محسی علاقے میں بیتے کئی دنوں سے آتنگ کا پریائے بنے آدم خور بھیڑیے لاک کوششوں کے باوجود ونبھاک کے حد تھے چڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس کے چلتے بیتے سنیوار کو پہلے صبح اور پھر سام کو ونبھاک کے راڈار یعنی کی ڈرون میں قید ہوئے دونوں آدم خور بھیڑیوں کو پکڑنے کے لیے ونبھاک نے ٹرائپ تو جرور لگایا لیکن ایک بار پھر وہ ونبھاک کو گچھا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسی گربکش پوروہ میں اس وقت کھڑے ہیں جہاں بیتے ٹین آٹھ 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 آرہ اور انتیس آگست کو ایک نہیں بلکی چار چار آدم خور بھیڑیوں کا اسی علاقے سے ریسکیو کیا گیا تھا جس کے بعد ونبھاک کی ٹیم اب سے کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے سرچ آپریشن شروع کرے گی کیونکہ فیلحال جو ونبھاک کے ڈرون ہیں ان کی پہنچ سے یہ دونوں بھیڑیے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ونبھاک کی ٹیم نہ صرف اس علاقے میں بلکی آس پاس کے علاقے میں ڈرون تھرمن ڈرون کے جریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ آخر اب یہ بھیڑیے کہاں ہیں جس کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے پھر یودھستر پر پریاس ہوگا کوشش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد ان آدم خور بھیڑیوں کو پکڑ کر اس علاقے میں ویعبت بھیڑیوں کی دہست کو ختم کرنے کا کام کیا جائے کیمرمن ربی گپتہ کے ساتھ راجیو پرتاب سنگھ نیو جیٹین بیرائیس موسیقی